کام کی بات کریں میرے پیسے لائے ہو اجید میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں تم نے جس صفائی سے اس سیمنٹ سپلائر کے ذریعے مانو کو ملاوٹ کیا ہوا سیمنٹ سپلائی کیا ہے اس بات کا جواب نہیں تھانکیو اب تم دیکھنا اجید کیسے مانو چاروں طرف سے پھنستا ہے چھوڑو چھوڑو درمیش چھوڑو تمہارے سے بہت سارے پلانس کو میں نے فیل ہوتے ہو دیکھا اس بار مجھے تم پر کوئی بروسہ نہیں تم نے جتنی بار مانو کو نیچے گرانے کی کوشش کی اتنی بار تم خود موکے بل گرے میرے ایک سالہ مانو اپنی پلاننگ میں مجھے بھی شابل کر فائدہ مر ہوگی اپنے آپ کو زیادہ خوشیار مت سمجھو میں کوئی کچھا کھلاڑی نہیں کب کہاں کیسے دعو کھیلنا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس کے لئے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اسی لئے میں نے تمہیں یہ کام کرنے کا موقع دیا ہے ورنہ پیسے کے لئے کام کرنے والے سینکڑوں مل جاتے ہیں پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائی پر اب میں کیا کہوں تم دونوں سے تم دونوں تو بڑے ہو گئے اتنے بڑے ہو گئے ہو کسارے فیسلے اپنے آپ کرنے لگے ہو اپنے آئی کو پوچھنے کی اس کی سلام اشوارہ لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھے تم نے پھر میں کیوں رہ رہی ہوں اس گھر میں میں چلیں جاتی ہوں نا پھر دے دینا آپ نے بچے کو جس کو چاہتے ہوں اس کو نہیں آئی ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں مانا یہ ارادہ نہیں تھا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے دیکھو تم تو کچھ مات کاؤ میں نے تم سے اس فیصلے کے امید نہیں کیتی میں سمجھ رہی تھی کہ تم زمیدار ہو سمجھدار ہو جو بے فیصلہ کرو گے سوٹ سمجھ کر کرو گے لیکن نہیں تم نے تم میری ساری امیدوں پر پانی پھر دیا اور ارچنا تم تم نے ایسا کیوں کیا تم نے اس فیصلے میں اس کا ساتھ کیسے دیا آہاں وہ آئی وہ بھرشا کے حالت ایسی تھی کہ یہ وجہ سہی نہیں ہے ارچنا اور اس لئے تمہارا فیصلہ بھی سہی نہیں ہے مانو ابھی بھی کچھ کرو ہو سکے تو یہ فیصلہ بدل دو لیکن مجھے در لگ رہا ہے کہ کہیں اس فیصلے کی وجہ سے تم دروں کے رشتے میں درار نہ پڑ جائے تم ہاں سوام کو ہمیشہ کے لئے گھو دوگے ہم سب سمجھتے ہیں لین آپ ہی بتائیے پھر ہم کیا کریں سرچن کو لگنے لگا ہے کہ ارچنا اس کی سو تھیلی ماہ ہے اس کو لگتا ہے کہ ارچنا سے پیار نہیں کرتی اس کا خیال نہیں کرتی اب اگر ہم سوام کو ساتھ میں رکھیں گے تو اس کے دماغ میں یہ ہمیشہ رہے گے اور اس کی پرویش ٹھیک سے نہیں ہوگی اس لئے مجھے لگتا ہے یہ ضروری ہے کہ ہم سوام کو ورشا کو دیتے ہیں اس سے وہ اس کا خیال رکھیں اور یہاں پہ سچین کا خیال ارچنا رکھیں دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو ایک بچے کی خوشی کے لیے دوسرے بچے کی قربانی دینا یہ کون سا نیا ہے دنیا میں کتنے سری ماہیں ایسی ہیں جن کو ایک سے زیادہ بچے ہیں تو وہ کیا آپ نے ایک بیٹے کی خوشی کے لیے دوسرے سارے بچے گوت دیتی ہیں نہیں دیکھو تمہارا فیصلہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کو صحیح لگے لیکن مجھے یہ فیصلہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا اس لئے مجھ سے کسی بھی مدد کے امید مد رکھنا سمجھے نا تم دنوں چلو سو سمجھے نا تم دنیا سمجھے نا تم دنیا موسیقا 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 مانعبی klis تکھیے نا کتنا پیارا ہے سوم پر بہت کیلے کا ہم یہی ڈریس لے لیتے ہیں نا نہیں عرشنا یہ اتنا اچھا نہیں ہے اس سے تو وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے نہیں 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 اس کا کلر دل ہے سوم پر بلکل اچھے نہیں لگیا مانعب سوم پر تو برائٹ کلرز اچھے لگتے ہیں نہیں عرشنا یہ اتنا ڈل نہیں ہے پلیز یہی ڈریس لے لیتے ہیں نہی مانعب بہت نے کہہ دیا میں بھائی والا لوں موسیقی 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 تمہارے اس فیت لے کی وجہ سے منجو تم ستنی باتیں کرتی ہو نا گھر کی حالت دیکھو گھر کا کیا دھیان دکھتی ہو تم کیا ساف سفہی رکھتی ہو تم تو کیا گرتی میں گھر میں نوکرانی بھی تو نہیں تھی گھر سمالتی کیا آفیس سمالتی تم دونے سمالنے کے لائک ہی نہیں ہو نہیں سمال سکتی تم دونوں چیزیں اور یہی بات نوکرانی کی جب آئی تھی تم تب بھی نوکرانی کرتی تھی اور گھر میں کوئی نوکرانی بھی نہیں تھی لیکن تب تب گھر کتنا ساف سترہ رہتا تھا ہاں رہتا ہوگا اور دیکھو تم تم اپنی آئی کی میرے ساتھ پلنا مت کرو تو صحیح ہوگا پیاس میں ہو کے گیا ہے میں آئی کی یاد کیوں آرہی ہے وہ بھی صرف اچھے اچھے باتیں یاد آرہی بھولتے تو منوت بھولتے کہ ان کے وجہ سے ہمیں کتنی ساری پریشان ہی ہوتی تھی اور انہی وجہ سے ہم نے انہیں گھر سے باہر نکالا تھا چھوڑو یہ ساتھ آج کے بعد اس گھر میں تم آئی کا نام نہیں رہو گے بانجو مجھے بہت بھوک لگی ہے کچھ تو کھانے کو دو مجھے یہ بات پا آپ نے بہت آئی آئی کر رہے تھے نا تو جاؤ جاؤ اپنے آئی کے پاس جاؤ انہیں جا کر کھو کہ مجھے بھوک لگی وہ ہی تو میں کھانا بانا کر کھلائے گی جنینداری میں جا کر سو رہی بانجو باشا 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 وہ ساتھ یہاں کیا کر رہے بس یوں یوں ہی بانا موسیقی 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 تو کیا جواب دے گی تو اسے تو کچھ بھی جواب دے گی لیکن وہ اس جواب پر یقین کرے گا مجھے تو ڈر ہے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد ورشا کو ماں ماننے سے ہی انکار کرے گا تو اگر اگر وہ تمہاری گلتی کی وجہ سے تم سے نپرت کرنے لگے گا تو کیا حال ہوگا تمہارا ارچو ماں باپ کے رشتے سے اس کا وشوا سن جائے گا پریوار کے نام سے وہ نپرت کرنے لگے گا آہ مانو 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 پروجیکت تمہارے سار جو میں نے کل ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں کچھ بات کرنے سوری سر میں میں پروجیکت بڑھنے پایا سوری سر مجھے پردائے کہ آپ نے مجھے پریوریٹی بیسز پر وہ رہنل کرنے کے لئے کہا تھا کہ مجھے وقت نہیں ملا سکتا آہم سارے آہم وہ действительно ieren 儿 مانو کیا » موسیقی 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 کیا بات ہے سلوشن تاہی نہیں آئی مطلب آج ان کی دونوں بیٹیوں کی زندگی کا اپنا اہم فیصلہ ہے اور وہ یہاں پر نہیں ہے وہ آنے والی تھی لیکن در میں سچو اکیلا ہے نا اسے دیکھنے کے لئے کوئی نہیں اس لئے نہیں آئے بیٹھے میں نے یہ اڈاپشن کی پیپر چیک کر لیا جس کے تحت مسٹر ستیش کا پریوار مسٹر مانو دیشمک کے بیٹے کو گود لینے جا رہا ہم نے مسٹر ستیش کے فیملی بیگراؤنڈ بھی چیک کروایا اور ہمیں یقین ہے کہ دیش پانڈے فیملی سوہم کو ایک اچھا فیوچر دینے کے لئے پوری طرح لائق ہے دیش پانڈے فیملی سوہم دیشمک کی ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے ویسے ہی جسے ایک اچھے ماں باپ کو کرنی چاہیے اور بس اب ایک ہی فرمیلٹی بچی ہے کہ ایڈاپشن پیپرز پر مانو دیشمک کی سینیچر لینے اس کے بعد تو ہم کانونن روپ سے آپ کا بیٹا ہو جائے گا ساتھیس نیکھو نا ساتھیس نیکھو نا ساتھیس مجھے سوہم کو دائی دے رہی لکتہی کو کچھ پس آئی باش باشو بہت شے بہت بہت میں بھی میری شہلی میں نے ہٹ چیز کو بچپینے میں لے کر رہی من اللہ کا بچپینے میں تھال دیا لیکن تیری زد بڑتی جا رہی ہے زد میں نے زد تنو کر رہی ہے تجھے سامج میں کیوں نے آ رہے تو میرے خاتل سوہم کو مجھے دے رہی رہی خشتر تیار ہو گئی تی تو اس کیا پروبلم ہو گئی ہاں میں نے سوچھو بادا کیا لیکن اب اب میں اپنا پیسٹا بدل چکے میں میں سوہم تو نہیں گئی لیکن کیوں کیونکہ تیری ماں غیلت ہے ورشی آج اگر میں نے تیری ماں پوری کی پیسٹا ہل سب کا نکسان نکسان اگر سوہم تیرے پاس رائے گا تو نکسان کیسا تجھے تجھے کسی نے کچھ کہا ہے کیا سائسو اس پیچھے کمات کرنا سب کو سٹھیت کر دوں گی مجھے بلدار پی نہیں برشو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا برشو میں اچانے سے سچائی کو اندے کھا کرنے لگی لیکن اب اب مجھے میرے گلتی کا حساس ہو گیا اور میں چاہتی ہو گی تو بھی سچائی کو سمجھ لے اچھے وہ ہم میرا بیٹا ہے اور میں اسے کسی کو بھی نہیں دوں گی مجھے پیچھے کچھا آپ سمجھائیں انہوں سے پلیز چیچھو پلیز تو آپ کیا پروپلوں اگر سوہم کو ہمیں نہیں دینا ساتھ تو پھر چون چپ تھی اپنا یا پھر ہمارے موشس کے ساتھ میں کو تم کھیل رہی تھی نہیں ساتھ ساتھ میرا حسن کو ہی رادہ نہیں ہنہ ہے بس اس پر توڑا کنفیوز ہو گئی کہ میں کس کا ساتھ دوں اپنے بچے کا یا اپنی بہن کا لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں کہ میں سوہم کی بنا نہیں رہ سکتا پر اسے میں کسی کو نہیں دوں گی پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا وہاں پر اب تک تو سارا کام ختم ہو چکا ہوگا اس کا مطلب تو ہم ارچو کا نہیں ورشا کا بیٹا باپا ہی کیسی رچنا ہے آپ کی موسیقی 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 بہت اچھا کہ پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر موسیقی 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 موسیقی